ہم پالو کی کتاب الکیمیسٹ پر بات کر رہے تھے اور الکیمیسٹ کے اندر جو پالو نے باتیں کی ہیں وہ کچھ کہانیوں سے بیان کی ہیں اور جو ریالٹیز ہیں ان کے بارے میں اس نے بات کی ہے اور ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے جو ہم کبھی اس پر غور نہیں کیا وہ یہ ہے کہ ہم نارملی بول دیتے ہیں کہ یہ چیز نارمل ہے یہ ایب نارمل ہے تو ہمارے ذہن کے اندر ایک ایسی چیز آ جاتی ہے کہ نارمل میشہ اچھا ہوتا ہے اور ایب نارمل جو ہے وہ شاید برا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے نارمل وہ ہے جو عام ہے اور ایب نارمل وہ ہے جو لیس ہے وہ برا بھی ہو سکتا ہے اچھا بھی ہو سکتا ہے جو بہت کم سوسائیڈی کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں یا رویہ پائی جاتے ہیں انہیں ہم ایب نارمل کہہ دیتے ہیں اور جو بڑے کومن ہیں انہیں ہم نارمل کہہ دیتے ہیں تو پالو نے ایک کہانی بیان کی ہے کہ ایک شہر تھا جس کے اندر ایک جادو کا رہتا تھا اور اس نے اس کوئے کا پانی جہاں سے پورا شہر پانی بھرتا تھا اور شاہی خاندان کو بھی پانی وہاں جاتا تھا اس نے وہ پانی جو ہے وہ اپنے جادو سے زہریلا کر دیا اب یہ ہوں کہ لوگوں نے بھی وہ پانی پیا اور شاہی خاندان میں بھی کیا تو بادشاہ شام کو جب اپنا دیدار دینے آیا لوگوں کو تو وہاں تو ایک شور مچ گیا اور لوگوں نے یہ کہا کہ بادشاہ تو پاغل ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے اور ساتھ میں وزیر کھڑا تھا اس نے بھی وہ نہیں پیا تھا تو اس کو بھی وہ کہنے لگے کہ یہ بھی پاغل ہے اب انہوں نے چونکہ دونوں نے نہیں پانی پیا تھا تو انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہو کہہ رہا تو وہ جلدی سے گھر کی طرف بھاگے اور نیچے جیسے ہی وہ زنان خانے میں گئے جہاں پر رانیاں تھیں اور ان کی ملازمیں تھیں اور سارا تو وہاں پر بھی وہ شور مچ گیا کہ بادشاہ اور وزیر جو ہیں وہ پاغل ہیں تو اب وہ پھر ایک سائٹ پہ گئے اور بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ ہوا کیا ہے ایکچلی تحقیق ہوئی پتہ یہ چلا کہ جو کونہ جہاں سے پانی آتا ہے اس کا پانی جادو سے جادوکر نے زہریلا کر دیا اب اس کے دو تین طریقے تھے اس کو ٹھیک کرنے کے یا تو یہ کہ پورا پانی نکالا جاتا اور نیا ڈالا جاتا جو بہت مشکل تھا اور دوسرا یہ تھا کہ وزیر نے کہا کہ جناب اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ یہ پانی جو ہے جو گھر میں آیا ہوا ہے اس کو ہم بھی پی لیتے ہیں تو ان جیسے ہو جائیں گے سو دے بکم دے پارٹ آف نارم اب وزیر اور بادشاہ جنہوں نے وزیر اللہ پانی نہیں پیا تھا وہ اب نارمل تھے اور باقی سب لوگ جنہوں نے پیا تھا وہ نارمل تھے اب انہوں نے وہ پانی پیا اور ان کو بلکل ویسے ہی لگنا شروع ہو گیا دنیا سب ٹھیک ہیں اور لوگوں جب انہوں نے پیا تو لوگوں کے نعرے بھی بند ہو گئے کہ یہ ٹھیک ہیں کیونکہ اسی زہریلے پانی کو وہ پی چکے تھے تو نارمل اور اب نارمل ایک آر بٹریری ٹرمز ہیں اس میں اچھے یا برے کا مسئلہ نہیں ہے عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھائی ہمیشہ کم ہوتی ہے تو یہ حقیقت ہے ایسا ہی ہے جو اب نارمیلیٹی ہے سم ٹائم وہی ٹھیک ہوتی ہے جو آپ کو نورم نظر آ رہا ہوتا ہے یا پپلر نظر آ رہا ہوتا ہے وہ بعض کا ٹھیک ہی ہوتا ہے اور اس کے علم بھی ہوتا ہے یہ ایسا نہیں ہے تو ہمارے یہ غلط علام لفظ بولا جاتا ہے کہ جی نورمل ہے تو نورمل کا مطلب ہم سمجھتے ہیں بہت اچھا اور اب نورمل ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ٹھیک نہیں ہے ناظرین یہی بات اس نے بڑی خوبصورتی سے پالو نے بیان کیا اس کتاب کو جیسے آپ پڑھتے جائیں گے تو بہت زیادی چیزیں آپ کے سامنے کھلتی جائیں گے بہت شکریہ